موسیقی مولا ایم جی یادف سے ملے راجہ بہیا سیاسی اٹھ ملو کا بازار کر ترپرہ نکائے چناؤ کو لے کر بوال ایسی کا آدیش موقع پر پیجی جائے بی ایس ایف کی دو ٹی میں چین اور پاکستان کے پیچ ہو رہے رکشہ سائیوگ پر ہماری پینی نظر نو سینہ پرمو نے کہا پچیس نومبر کو جان پور میں جن سبا کو سمبود کریں گے اویسی مانکیڑے کے پتا کو ہائی کورٹ سے رہت نواب ملک نہیں کرمائیں گے پریوار کے خلاف کچھ پپنش محووہ میں 27 کو دورے پر جائیں گے پریانکا گاندی جس کو لے کر کانگریسی کارکرتاؤں کے بھیج خاصا اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ریلی کے دوران لاکھوں لوگوں کی بھیڑ امرنے کی سمبھاو نہ جتائی جا رہی ہے ریلی کے تیاریوں کو لے کر چرکھاری کے کانگریس کیمپ کاریالے میں بیٹھک کا ایوجن کیا گیا بیٹھک میں ادھیاک شتیسگڑ کے کیابنٹ وانتری بھی شامل ہیں سب جگہ بیٹھ کے جو ہے پارٹی سنگٹھن کی ہو رہی ہے ہماری جلہ درکھ ہمارے بلوک درکھ ہمارے نگرہ درکھ ہر گرام سبھا نایہ پنچائتوں میں جا کے بیٹھک کر رہے ہیں اور اس پرتیگیا ریلی جو پریانکا جی نے جو پرتیگیاں کی ہے اکتر ودیش کے جنتہ کے لیے کہ ہم کسانوں کو لے کر مہلاؤں کو لے کر یوہاں کو لے کر دروزیار سانتھیوں کو لے کر جو پرتیگیاں کیے ہیں اس پرتیگیاں کو گھر کر تک پہنچانے کے لیے پرتیگیا ریلی کا ایوزین کیا جا رہا ہے اس کے پہلے بھی بندل کھن میں کانگریس پارٹی کی سیٹے رہی ہے اور پورے بندل کھن کے لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کیندر میں ہماری کانگریس کی سرکار تھی تو بندل کھن کو ویسیس پیکیز دینے کا کام رہول گاندی جی نے کیا تھا اس کے اطریب کسی بھی نیتاؤں نے جو ہے جس کی بھی پارٹی کی سرکار بنی سب سے زیادہ یہاں پہ کشان یہاں پہ جو تپکے کے لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں ڈلیت ور کے جو لوگ رہتے ہیں سب کی زیادہ اپیکشہ ہوئی ہے کسی کی بھی ویکتی کے آرچی کیستی جو ہے وہ مضبوط نہیں گئی کانگریس پارٹی چکی با یو پی اے کی سرکار رہنے کے سمیہ میں اسے پیکیز دے کر اس سیترک پہ بکاس کرنے کا کام کیا ہے تو اتر پردیش میں بھی کانگریس کی سرکار بنے گی یہاں کی جو کسان ہیں یہاں کے جو دلیت ہیں یہاں کے جو فشیور کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو پیروزگار ہیں یہاں پہ ہماری جو ماتبین ہے سب کے لیے جو کانگریس پارٹی اپنی پرتیگیاو میں جو گھوچنا ہے جو کر رہی ہے ان سب کو لاغو کر کر اس کو ایک وشیس درجہ دے کر اس سیترک ہو یہاں کے بھی اور اس خبر پہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سمواداتا اکھلیندر ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو اکھلیند ستائیس نومبر کو پریانکا گاندی محوبہ کی دورے پر جانے والی ہیں کیا کچھ کارشیلی رہے گی ان کی وہاں پر اکھلیند آپ ہمیں سن پا رہے ہیں خبر محوبہ سے ہے جہاں محوبہ دورے پر جائیں گی پریانکا گاندی جہاں ستائیس نومبر کو پریانکا گاندی کا دورہ ہے محوبہ میں محوبہ دورہ پر جانے والی ہیں پریانکا گاندی ستائیس نومبر کو دورہ رہے گا پریانکا گاندی کا محوبہ میں ستائیس کو دورے پر جائیں گی پریانکا گاندی جس کو لے کر کانگریز ہی کار کرتاو کے بیچ خاصا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے ریالی کے دوران لوگوں کی کافی بھیڑ امڑی ہے اور اس میں سمبھاونا بھی جتائی جا رہی ہے اور بھیڑ بھی آ سکتی ہے ریالی کی تیاریوں کو لے کر چرکھاری کے کاغریز کیم کاریال میں بیٹک کا آئیوجن کیا گیا بیٹک میں ادھیاکش چھتیس کڑ کے کیابینیٹ منتری نے کی ہے خبر محوبہ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ستائیس نومبر کو پریانکا گاندی کا دورہ ہونے جالا ہے اور سکترک نسار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ان کا خافی وشیش رن نیتی پر تیار کیا گیا ہے جس کو لے کر کانگریز کار کرتاو کے بیچ خاصا اتصال دیکھنے کے لئے مل رہا ہے ریالی کے دوران لاکھوں لوگوں کے بھیڑ امرنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے جہاں ریالی کی تیاریوں کو لے کر چرکھاری کے کانگریز کے امکاریال میں بیٹک کا آئیوجن کیا گیا ہے اور بیٹک میں ادھیاکشتیگر کے منتری نے کی ہے اور یہاں کے سواسوی بھاگ کا بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے جہاں پچاس شہیہ اسپطال سرکاری اسپطال کا سامان کباری کی دکان میں بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جبکہ سرکاری نیموں کے مطابق اگر سامان کبار ہو جاتا ہے تو اس کی نلامی کی جاتی ہے لیکن نلامی کی جگہ یہ سامان کبار کی دکان پر بیچ دیا جاتا ہے وہ یہ پورا معاملہ سامنے سے سی ایمو ڈاکٹر عجرہ شیواستف نے جانچ کے آدیش دی ہے یہ میڈیا دورا یہ بات ہمارے سنگیان میں آئی ہے اس کو میں نے سنگیان میں دیا ہے اور اس کی جانچ کروا کر اچھت کاروائی کی جائے ایسا ہے کل اسٹریٹ سے کائیکل کی ٹیم ہماری ہی اسپتال میں آئی ہوئی تھی اور ہمارے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسپتال پہلے سی ایسی تھا سی ایسی سے اپیٹ کر کے اس کو جیرا اسپتال بنایا گیا اس لیس میں جگہ کی کافی کمی ہے جہاں تک کی جو پارکنگ ویرا کی بیوستہ ہے وہ بھی بہتر تاجیکے سے مینیج نہیں ہو پاتی ہے تو چونکہ ہمارا اگر سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا رہتا ہے تو جو ٹیم آتی ہے وہ اس کے حساب سے نمبر دیتی ہے ہمیں اور کوئی بھی سامان اگر ادھر ادھر پڑا ہے کنڈم ہے خراب ہے کام کی لائک نہیں ہے تو اس کے نمبر کر جاتے ہیں نمبر نہیں ملتے اس کے تو سمیں سمیں پہ ہمیں اس کو سامان کو ہٹانا ہوتا ہے اگر کوئی ٹھیک کرنے لائک سامان ہے تو اس کو ٹھیک جگہ رکھوا دیتے ہیں اگر لگتا ہے کہ اس سامان ٹھیک ہونے لائک نہیں ہے تو اس کو کنڈم نشن کے لیے بار بھیج دیتے ہیں یا کہ یہ بھیج دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پوری کنڈم نشن ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں چار لوگ ہیں چار چکستہ ہیں اس میں ایک چیف فارماسیسٹ ہیں باقادہ اس کو دیکھتے ہیں جو سامان جاتا ہے اس کی رسید لے کے آتے ہیں کہ کتنے روپے کا سامان بکا اس سامان اس کے جو پیسہ ملتا ہے اس کو روگی کلگان سمیت کے خاتے میں جمع کیا جاتا ہے کل بھی جو یہ معاملہ آ رہا ہے اس کو سامان کو بیچا گیا ہے مجھے نہیں پتا ہے لگ بگ چودہ پندرہ روپے کے آس پاس کو سامان بکا ہے اس کا باقادہ بل وہاں سے لیا گیا ہے وہاں سے جو پیسہ ملتا ہے جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا جاہد ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں تو جاہد کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے جو کبار کی دکان کا کارنامہ سامنے آیا ہے مل پر جانکاری سامان بہتنے کا پوئی نیم آنسا نہیں ہے جب اس سامان میں پرائیم بیوی کی ٹیم نے سیومر پرمو پتیار سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ہماری ہماری دوارہ ساتھ لوگوں بیچن گرد کی گئی ہے اور سارا سامان بیچا کہ جسی رسیدہ بھی پیدا کی گئی ہے اور جو بھی اس کا پیمن آتا ہے وہ لوگی کوسٹ میں پہتایا جاتا ہے جاہد جس طریقے سے یہ کارنامہ سامنے آیا ہے اس کے چلتے جب اس کا کھلاسہ ہوا ہے تب اس پر کیا کاروائی کی بات بات شکریہ جاہد ہمارے ساتھ اس خبر پر جننے کے لئے اور ایس جنپت بے وکا تک کس مومبر کو ملے اگیاد آج جلے شب ملنے سے معاملے میں آج پلس نے ہتیا کا کھلاسہ کر دیا ہے کھلاسہ کرتے ہوئے پلس نے دو ہتیا روپی کو گرفتار کر بڑی سفلتہ پرابط کی ہے بتا دے کہ اور ایہ کوت غالی شیطر کے دبیا پور کے روڈ پر وگت اکیس نومبر کو ایک اگیاد یوک کا ادجلہ شب ملا تھا جس کے بعد موقع پر پہنچی پلس نے موقع واردات سے پیٹرول کی شیشی اور شراب کی شیشی سمیت ماچس بھی برامت کی ہے شب کی شنافت کے لئے پلس نے سب ہی جگہ اگیاد یوک کے شب کے فوٹو وائرل کیے وائرل فوٹو کے ادھار پر مرتق کے بھائی نے بتایا کہ ایشب انیل کمار کا ہے جو جنپت اٹاوہ کا رہنے والا ہے ایک سلسنا پر آپ سوڑ دی جس نے بتایا گیا تھا کہ دبیا پور روز پر جو ڈی پیر سے سکول پڑتا ہے اس کے پاس ایک شرید برامت ہوا ہے ڈڈ باڈی برامت ہوا ہے اججلی ڈڈ باڈی برامت برامت ہوا ہے جس نے پولس نے موقع پہ پہنچے سارے سائنٹیفک ایوڈنسز ہم نے وہاں سے کلے کیا ساکشوں کو جب ہم لوگ وہاں سے کلے کر رہے تھے اسی سمیں وہاں پر جو ابھیوکت جو مہانڈڈ باڈی تھی اس کے پاس ایک مانچس کی تیلی مانچس کا گبہ پیٹرول کی شیشی داروں کی شیشی اور انہیں کچھ سامکری زیور ائرپورٹ کی ادھگھاٹن سے پہلے بولن شہر میں سماز ودی پارٹی کے نیتاؤں نے شہر میں کئی ہوڈنگ لگائی جس میں لکھا تھا کہ اسے بیچنے کے لیے ادھگھاٹن کیا جا رہا ہے اور اسے بیچنے کے لیے اکھلیش کو سی ایم بننا ضروری ہے جس کے بعد پولس نے ترند آنپانان میں ہوڈنگ کو اتروایا اور کوتوالی میں سوہیل ابرار سہیت کئی سے پائیو کے خلاف مقدمہ دج کیا گیا ہمارا یہ سوال ہے ہمارا یہ حق ہے کہ حکومت سے ہم سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال کرنے پر مقدمہ دش کرنا بلکل جائز نہیں ہے ہم حکومت سے اسی طرح سوال کرتے رہیں گے سماز ودی پارٹی پارٹی کاری اس حکومت کے خلاف اسی طرح سے اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا لڑتا رہے گا مقدمہ سے ہم لوگ درنے والے ہیں نہیں اس سرطہ کے کچھ ہی دن پچے ہوئے ہیں یہ جانے والے ہیں اور اس سرطہ ہو اس کے آہم چندولی کے ببری قصبے میں کچھ لوگوں نے روڈ اور نالی کو لے کر پردیشن کیا اور اس موقع پر گرامیڑوں نے بتایا کہ کئی بار کہنے کے باوجود بھی پردان شکایت نہیں سن رہے ہیں اور ہم لوگ چندے کے پیسے سے روڈ کی صاف صفائی کرواتے ہیں مہین بودھ پرگریڈیر نے بتایا کہ یہ گلی لگ بگ پندرہ سال سے خراب ہے جس پر پردان کی نظر نہیں جا پا رہی ہے یہ ہے کہ یہاں پہ پندر سال سے کبھی نالی نہیں بنی ہے یہاں پر پردان کو بولا جاتا ہے کہ نالی بنوانے کے لئے بول آج پر تکاہ کل بنے گا لیکن بنوانے نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی کو بھیجتے نہیں ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ روڈ آج تک کوئی بھی پردان نہیں بنویا ہے جب یہ بنا ہے اپنے پیسے سے سب گلی والے ملا کر یہ اس روڈ کو بنائے یہاں سے وہاں تک لیکن آج تک کوئی پردان نہیں بنا پیا نہ ہی اس گلی کا صاف صفائی بار پردان جی سے ہمارے یہاں کے چار بار جو وہ رہتے ہیں سدہ سے وہ کر چکے ہیں اور گلی کے لوگ بھی پانچھا بار کر چکے ہیں لیکن کوئی پردان سن نہیں رہا ہے مروخاباد شہر کے لہائی رون میں بھاجپانیتا کے نیہا نرسنگ ہوم میں بھرتی ورد مریض کی موت کے بعد پریجنوں نے جم کنہنگامہ کیا اور اسپطال سنچال کو پر مل بڑھانے کے لیے مرتق کو صبح سے شام تک اسپطال میں رکھنے کا عاروپ لگایا ہے ہنگامہ کی سوشنا پہ پہنچی پولس نے معاملے کی جانٹ میں جڑ گئے ہے صبح سے وہ ایڈمیٹ ہیں دکٹر کہہ رہا ہے کہ پلس چل رہی نبس چلنے سب کچھ صحیح ہے لیکن ہم لوگ انہیں سام تک ایڈمیٹ کر رہا ہے اگر ڈاکٹر یہ کہتا کہ انہیں زوسری جگہ لے جاؤ تو ہم لے جاتے بھئیہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ صحیح ہو جائیں گے سام تک مہا پر اسپطال کا جو حال تھا کمپونڈر آپس میں لڑ رہے تھے یہ ایسا نہیں بھی ایسا نہیں اب سام کو ہمارا پیٹنٹ ستم ہو گیا مہا پیٹنٹ کے دی ایم کاریالے پہنچے سزہری کے کسانوں نے ویدید کی کٹوٹی کو لے کر کسانوں نے دی ایم سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو گیاپن سوپا ہے کسانوں نے آروپ لگایا ہے کہ ویدید ویباغ جبرن لائٹ کی کٹوٹی کر رہا ہے جس کے چلتے کسانوں کو سچائی میں دکتوں کا سام نہ کرنا پڑ رہا ہے جلادیکاری کو سوپے گئے گیاپن کے دوران سزہری گرامپدان نریش راجپود بھی موجود رہے اس دوران نریش نے کہا کہ پرشاسن کو اس کٹوٹی کا سنگیان لیتے ہوئے اس پر جلد روک لگانی چاہیے تاکہ کسانوں کو سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے سمسیہ سینگر پاور ہاؤس سے سجائرے فیڈر کو انیمیت اور اناؤس سے کٹوٹی جو کی جا رہی ہے اس سے پریشان کسانوں کو سچائی میں سبدا ہو رہی ہے اور وہ جو کی پورپ سے ہی دائنے اسطیتی میں ہیں سچائی نہیں کر رہا ہے چونکہ بددو کی سپلائی پندرہ پندرہ بیسیس منٹ کر کے دی جا رہی ہے جو روشٹر سرکار کے دوارہ یا پاور ہاؤس کے دوارہ بنایا گیا ہے اس کے انساری بددو سپلائی نہیں کیا رہی ہے یہ جو بددو سپلائی ہو رہی ہے ہماری کنیکشن ہے تو ہم لوگوں کو لائٹ سمیس سے نہیں مل رہی ہے اور بہت کٹوٹی ہو رہی ہے سمیں اور پھیش بھی بہت زیادہ جو کی ہو رہی ہوں نے اچھے سے بندوایا جا تاکہ ہمیں بجلی ملے اور ہماری فصلے سوکنے سے بڑھیں سر ہم سجیاری گھاؤں سے آئی ہوئے ہیں اور لائٹ کتنی سمیس سے آئے تھا سلنپور میں وکاسکارے تیجی سے گھتی سے ہو رہا ہے لیکن گاؤں کے کچھ دبانگ وکاسکارے میں بادہ ڈال رہے ہیں اور پردان پتی پر وکاس نہیں کرنے کا جھوٹا آروپ لگا رہے ہیں جب پردان نے بتایا کہ وہ جاتی سے جاتف ہوں اور دبانگ لوگ یادب ہے اس لئے دبانگ لوگ ان کے جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری جان کو بھی خطرہ ہے کارن کے ایسا آپ وہ دبانگ لوگ ہیں کام کران نہیں دے رہے ہیں اینٹ پڑی آواز گئے ہیں میں گاؤں میں جاؤں تو دھمکاتے بھی ہیں اور مجھے ڈر بھی ہے اپنی جان کا بھی اور کام نہیں کرنے دے رہے ہیں نہ میں بسن پار مجھے اپنی جان مال کا بھی تک خطرہ ہے اور کام نہیں کرانے دے رہے ہیں وہ پردانی لڑے تھے پیچھے اپوزہ ہوتا پہ دیش کی اب تک کی خبروں پر فلال بس اتنا ہی ہو دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی موسیقی